یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو نیلو فرہین کا سوال یہ ہے کیا کوئی شخص اپنی سگی چاچی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں یعنی یہ کہ چاچی سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا چاچا کا انتقال یا فی طلاق کے بعد تو اگر چاچا کا انتقال ہو گیا ہے یا انہوں نے طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں عدد گزارنے کے بعد سگی چاچی سے نکاح کیا جا سکتا ہے یعنی بھتیجہ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اگر وہ رکاوٹ نہ پائی جائے اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ اگر چاچی کی بہن پہلے سے اس بھتیجہ کے نکاح میں ہے تو پھر وہ بھتیجہ اس چاچی سے نکاح نہیں کر سکتا جن کی پہلے سے ایک بہن جو ہے وہ موجود ہو رہی ہے دوسرے نکاح کا مسئلہ ہے اور اگر پہلے نکاح کے اندر بھی کوئی اس سے چاچی کی بہن موجود نہیں ہے یا چاچی کی کوئی ایسی رشتے میں جن میں نکاح میں ٹکراؤ پیدا ہو مثال کے طور پر فپی وغیرہ شامل نہیں ہے تو پھر وہ بھتیجہ دوسری شادی بطور دولن چاچی کو جو ہے نا وہ نکاح میں لا سکتا ہے اور اگر یہ کہ لڑکے کی نکاح میں چاچی کی پہلے سے بہن تھی لیکن اس کی طلاق ہو گئی ہے یہ انتقال ہو گئے تو اس صورت میں پھر چاچی سے نکاح ہو جائے گا مطلب یہ کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا اس چیز کی ریایت دیکھیں اور اگر یہ پہلا نکاح ہے بھتیجے کا تو پھر یہ کہ چاچی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا ہے کہ انتقال یہ طلاق کے بعد کیونکہ چاچی سے نکاح کے لیے نئے لڑکے کے ساتھ یا بھتیجے کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے اس صورت میں دوسری شادیاں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں کہ کراتے ہیں تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ پہلے سے چاچی کی بہن نکاح میں نہیں ہونی چاہیے تو نکاح ہو جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا